دوستو آج نئے ریڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں ہے منجی مکی تل سرسوں کے ریڈ کے بارے میں آپ کو اگائی دیں گے کس میں تیزی آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے اور کس میں مندی ہے اور یہ عرضی مندی ہے دوستو پہلے بات کرتے ہیں منجی کے بارے میں تو منجی کے ریڈ میں کل سے تھوڑی مندی دیکھی جا رہی ہے مین وجہ یہ ہے کہ جو موسم کی خرابی کی وجہ سے مال تھوڑا گیلہ جس وجہ سے اس کی مندی دیکھی جا گی تھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں منجی کا ریڈ سات ہزار کو کراس کر سکتا ہے منجی کے ریڈ میں بہت زیادہ بہتری کے چند سزائیں منجی کا ریڈ انشاءاللہ بہتر ہوگا تو آج اگر بات کریں پندرہ زیروں نو اور سولہ پانے کے لئے تو اس میں سو سے ڈیڑھ سو روپے کی مندی ہے جو سیرے کا مالات والا مال بہت چورتالیس سو تک سیل ہوا ہے ویسے اٹھتیسو انتالیس سو بیتالیس سو تک سودے ہوتے ہیں مطلب جس طرح کا مال اس طرح کے سودے اس کے لئے سوپری کی بات کریں سوپری وہاں پہ سٹیبل ہے مطلب 3500 سے لے کر 3600 پہ اس کی مارکٹی تو رکی ہوئی ہے یہ مطلب جو باقی بات کریں اگر ہائی بریٹ کی تو ہائی بریٹ کا ریڈ اٹھائی سو سے لے کر اکتیسو باتیسو تک جس طرح کا مال ہے مطلب خوشک مال کا ریڈ ریڈ اچھا اور خوشک مال جو ہے منڈی میں اس کی آج بھی مارکٹ مضبوط ہے ہر وریٹی کی جو مال کیلے زیادہ آگے اس وجہ سے ریڈ میں کمی ہو رہی ہے اس کے لئے اگر بات کریں مکانات گیا رہا ہے کیکہ تو اس کے ریڈ میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آج بھی پنتالیس ساٹھے پنتالیس سو میں اچھا مال جو خوشک مال وہ سیل ہوتا رہا ہے تو منڈی کے ریڈ میں جو منڈی جین وریٹیز میں آئی ہے یہ بھی آرتی ہے انشاءاللہ اس میں بیتری آئے گی آنے والے دنوں میں اس اس کے لئے اگر ہم بات کریں تل اور تیلی کی تو تل اور تیلی میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملی اٹھارہ تین سو تک بھی ریٹ اس کا گیا ہے اور ریٹ اس کا سٹیبل کھڑا مزید آنے والے دنوں میں اس میں اور بیتری دیکھی جا سکتی اس کے لئے اگر بات کریں مکعی کی تو مکعی کی مجودہ صورتی آج جو ہے وہ خطرناک ہے مطلب لیکن ایک ہی چانس ہے اس میں بیتری کا پھر جو موسمی مکعی زیادہ تر سیلج میں سیل ہو رہی ہے آنے والا جو منت ہے اگ مکعی کی میرے خیال قیمت لازمی بڑھے گی کیونکہ مکعی کی قلت ہو جائے نہیں یہ مکعی زیادہ تر سیلج میں سیل ہو جائے گی اس وجہ سے مکعی میں بہتری کا چانس بن سکتا ہے کیونکہ فیڈ ملوں نے بھی مکعی تو خرید نہیں جو پہلے موسمی خرید دیتے تو اس کی جگہ تو جو باریا سٹاک پڑی بہت زیادہ سٹاک پڑا وہ نکلے گی پھر انشاءاللہ اس کے لئے بات کریں سرسوں کی سرسوں کی مارکیٹ بھی بڑی کمزور ہے سرسوں سرسوں کی مارکیٹ عالمی سطح پر بلکل کم دور نہیں ابھی سٹرونگ ہے مارکیٹ اور انشاءاللہ آرہے دنوں میں سرسوں میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی اگرہ جو مہینہ آرہے اس میں سرسوں اور مکی دونوں کے مجھے حالات نظر آرہے ہیں کہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ریڈ میں بہتری آئے گی دوستو جو مندی مندی یا تیزی آتی رہتی فصلوں میں لیکن ذیبی دار پریشانہ ابھی منجی کے والے سے میں یہ آپ کو بات باردوار کرتا ہوں کہ آپ جو مندی آتی زیادہ تر یہ کسان کی غلطی سے آتی ہے کسان گیلا مال کٹوا کے نمی مالا مال کٹوا کے مندی میں لے کے چلا جاتا ہے اس کی وجہ صرف مندی آ رہی ہوتی ہے یہی آپ کے لئے اتیاد ہے کہ آپ مال اپنا کشک کر کے کٹوائیں اچھے سے سکا کے کٹوائیں تو اس میں بالکل مندی نہیں ہے تیزی یہ دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتا ویڈیو آپ کو اچھی لگئے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تر کے ملودی دشگاهوند